السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارمغانہ اسی انداز میں سبک تگین کا تعاقب کر رہی تھی اور سبک تگین اپنا دامن بچانی کی کوشش کر رہا تھا ناہید کی پر اسرار گفتگو کے بعد وہ بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا بالآخر ایک دن اسد شراضی نے اسے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی ارمغانہ سے شادی کر لو اس طرح مجھے وہ فرزن حاصل ہو جائے گا جس کے انتظار میں میری آنکھیں تھک چکی ہیں اب سبک تگین کو ناہید کی باتوں پر یقین آ گیا تھا اس نے اسد شراضی سے صاف انکار کر دیا میں شادی کے سلسلے میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں آپ امیر الپتگین سے گفتگو کریں اگر وہ مجھے حکم دیں گے تو میں بخوشی اس رشتے کو قبول کر لوں گا امیر الپتگین کا نام سن کر سبک تگین کی آنکھوں سے اسد شراضی کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت پوشیدہ نہ رہ سکی نہیں امیر سے اس بات کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسد شراضی بدحواس نظر آ رہا تھا مجھے کوئی خاص جلدی نہیں تم اس رشتے پر غور کر لو اگر تم نے ارمغانہ کو قبول کر لیا تو میری دولت اور اقتدار تمہارے بہت کام آئیں گے میں آپ پر اپنا نظریہ ظاہر کر چکا ہوں میرے مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کیلئے سبک تگین نے اپنے انکار کا ایک معقول جواز تلاش کر لیا تھا اس کے بعد سبک تگین بہت دیر تک اسد شراضی کے یہاں بیٹھا رہا اس کی نظریں بار بار ناہید کو تلاش کر رہی تھیں سبک تگین ناہید سے مل کر اسد شراضی کے منصوبے کی تفصیلات معلوم کرنا چاہتا تھا مگر ناہید اس کے سامنے نہیں آئی اور وہ مجبوراً اٹھ کر چلا گیا سبک تگین کے جاتے ہی اسد شراضی نے ناہید کو طلب کیا اور ارمغانہ کے سامنے اپنی کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سبک تگین میری توقعات سے زیادہ ہشیار نکلا وہ ارمغانہ کے ساتھ شادی پر رضا من نہیں ہے ناہید نے اتمنان کی سانس لی مگر ظاہری طور پر اس نے افسوس کا اظہار کیا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ امیر سے میری سازش کا ذکر نہ کر دے اسد شراضی بہت گھبرا رہا تھا اور اپنی بدحواشی پر قابو پانے کے لیے شراب کے کئی لبریج پیالے پی چکا تھا اس سے پہلے کہ سبک تگین کے ہونٹوں کو جنبش ہو میں چاہتا ہوں کہ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے ناہید تو اسے زہر دے دے ناہید کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ کر گر پڑا ہو وہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آگئے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا ہاں آقا اب میں بھی اسے عذیتناک موت کا شکار دیکھنا چاہتی ہوں اسر شراضی کی بات سن کر ارمغانہ چیخ اٹھے اس نے مجھے بہت زلیل کیا ہے اور کنیزوں کی طرح ٹھکرایا ہے ہوش میں رہو یہ وقت چیخنے کا نہیں اسر شراضی نے ارمغانہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا میں یہ سب کچھ تمہارے ہی لیے کر رہا ہوں اتنی دیر میں ناہید سنبھل چکے تھے نہیں آقا میں اسے زہر نہیں دے سکتی کیا تو بھی اس غلام زادے کے حسن کا شکار ہو چکی ہے اسر شراضی کسی زخمی درندے کی طرح دھاڑا میں نے آپ کے اشارے پر کئی بے گناہ تاجروں کا قتل کیا ہے جب کہیں آپ یہ آلہ مقام حاصل کر سکے ہیں ناہید بڑے بے باق لہجے میں بول رہی تھی میں نے کتنے با اثر امیروں کو اپنے نازو ادا کی رشوت پیش کی ہے پھر کہیں جا کر آپ کو وزیر مملکت کا درجہ حاصل ہو سکا ہے اب میں اپنی اس گناہگارانہ زندگی سے تنگ آ چکی ہوں مجھے سبکتگین سے محبت ہے اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتی یہ کہہ کر ناہید رونے لگی اپنی کنیز کی زبان سے اقرار محبت سن کر ارمغانہ شراضی پاگل سی ہو گئی اس نے دیوانہ وار اور ناہید کے مو پر کئی تماشے مارے بلاخر اثر شراضی نے مداخلت کی اور اپنی بیٹی کو ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہن نکال دیا تو نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی ناہید یکا یک اس ایار انسان نے ایک اور رنگ بدلا مجھے اس کے کردار نے بہت متاثر کیا ہے آقا ناہید ہچیوں سے رونے لگے گناہوں کی اس تاریخ وادی میں سبکتگین نے مجھے نئی روشنی دکھائی ہے آپ بھی منافقت ترک کر دیجئے آقا خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے تجھے یہ نئی روشنی مبارک ہو ناہید اثر شراضی نے اثر انگیز لہجے میں کہا آج میں بھی تمام گناہوں سے تائب ہوتا ہوں ناہید کے چہرے کی شادہ بھی واپس لوٹائے اس نے غلامی کی رسم کے مطابق گھٹنوں کے بل جھک کر اثر شراضی کے پیروں کو چھوا اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی پھر اسی رات ناہید کو کھانے میں زہر دے دیا گیا جب وہ خوبصورت کنید ایڈیاں رگڑ رگڑ کر اور خون تھوک تھوک کر مر گئی تو اثر شراضی نے اس کے مردہ جسم پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اہرمن کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بروقت خبردار کر دیا ہے ورنہ یہ نمک حرام عورت تو میرے تمام رازوں کو فاش کر دیتی سبک تگین نے بڑے کرب کے ساتھ ناہید کی موت کی خبر سنی اثر شراضی بھی بہت اداس نظر آ رہا تھا اس نے سبک تگین کو بتایا پتہ نہیں ناہید کو کون سا غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ اس نے مجھ سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا اور چپ چاپ خود کشی کر لی بہت وفادار کنیز تھی اثر شراضی ریاکاری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے آنسو بہا رہا تھا سبک تگین کو اثر شراضی کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا اس کے ذہن میں مختلف اندیشیں ابر رہے تھے مگر وہ حقیقت تک پہنچنے سے قاسر تھا پھر آہستہ آہستہ یہ خیال جڑ پکڑنے لگا کہ ناہید کو قتل کیا گیا ہے وہ یقینا اثر شراضی کے کسی راز سے باخبر ہو گئی تھی اور اسی راز کی پردہ پوشی کے لیے ناہید کو قتل کر دیا گیا تھا سبک تگین اس راز کو جاننے کے لیے بے چین تھا مگر بہت دیر ہو چکی تھی ناہید اس راز کو سینے میں چھپائے ہوئے زیر خاک سو گئی تھی پھر بھی اس نے جاتے جاتے اسد شراضی کی پر اسرار شخصیت کی طرف اشارہ کر دیا تھا سبک تگین اسد شراضی کے نظریات سے تو واقف نہیں ہو سکا تھا لیکن ناہید کی چند مبہب باتوں سے اس نے اندادہ کر لیا تھا کہ یہ مالدار تاجر اور وزیر مملکت اس کا دوست نہیں ہو سکتا پھر ارمغانہ کا رشتہ قبول نہ کرنے کے بعد تو اسد شراضی سے کسی نیکی کی توقع رکھنا دنیا کی سب سے بڑی ہماکت ہوگی نتیجہ تن سبک تگین نے اسد شراضی کے یہاں آنا جانا ترک کر دیا کبھی کبھی دربار میں ملاقات ہوتی تو وہ مسلحہ تن اسے سلام کر لیتا سبک تگین بظاہر اسد شراضی کی دشمنی مول لینا نہیں چاہتا تھا ناہید کے لئے سبک تگین کے دل میں ایک نرم گوشہ موجود تھا اس لئے وہ کبھی کبھی اس مقتول کنیز کی قبر پر چلا جاتا اور فاتحہ خانی کرتا اے خدا اس جانے بے قرار کو سکون دے اور مرنے والی کے گناہوں کو بخش دے اس مظلوم عورت نے مجھے ایک فتنے سے بچانے کی کوشش کی تھی تو اسے اس کی جزا دے یہ تیرا حکیر آجز بندہ سبک تگین اس سلسلے میں بہت مجبور ہے کاش میں ناہید کی کوئی سبک تگین نے سید امیر شاہ مجذوب رحمت اللہ کو خام میں دیکھا سید بہت زیادہ برہم نظر آ رہے تھے سبک تگین تونے آنکھیں بند کر لی ہیں اور زندگی کے ناہموار راستوں پر پاگلوں کی طرح دوڑ رہا ہے کسی دن ایسی ٹھوکر کھا گرے گا کہ پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکے گا یہاں کوئی تیرا دوست نہیں ہے اگر اللہ اس ایرانی کنیس کے دل میں اپنا خوف نہ ڈال دیتا تو اب تک تیرا کام تمام ہو چکا ہوتا سبک تگین کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا اب اس کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ اندر کے بتوں سے سید کی کیا مراد ہے یہ اندر کے بت انسان کی نفسانی خواہشات ہیں سبک تگین نے سوچا وہ خود بھی اسد شرادی کی خوشام دانہ باتوں اور ارمغانہ کے حسن کے دام میں گریفتار ہوتے ہوتے بجا تھا سبک تگین بہت دیر تک اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا پھر اس نے نشف شب کے بعد وضو کیا اور فجر کی ادان تک اپنے رب کے حضور رہا اور مسلسل دعا کرتا رہا اے بے پناہ لا زوال قدرت و قوت کے مالک اپنے شکیر و ناتوا بندے سبک تگین کی رہنمائی اور مدد فرما اگر تُو نے مجھے ایک لمحے کے لئے بھی اپنے سایہ کرم سے دور کر دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا خواب کی حالت میں سید امیر علیشاء رحمت اللہ کی تنبیہ کے بعد سبک تگین اسد شراضی کی پر اسرار شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا مگر اسد شراضی ایک باثر انسان تھا اس نے اپنے چہرے پر کئی نقاب ڈال رکھے تھے اس لئے سبک تگین کی ساری کوشش رائے گاں گئی تھی دوسری طرف اسد شراضی بھی سبک تگین کی طرف سے غافل نہیں تھا اس نے امیر علب تگین کے غلام کو ظلیل و رسوہ کرنے کے لئے ایک نیا منصوبہ تراشا اور پھر ایک دن غزنی کے دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا اصل شراضی کی ایک اور خوبصورت کنیز نے امیر علب تگین سے فریاد کرتے ہوئے کہا آپ کے غلام شبک تگین نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر کے انصاف کیجئے اس مقدمے کے پیش ہوتے ہی امیر علب تگین کی عدالت میں زلزلہ سا آ گیا تو نے میرے اعتبار کا خون کر دیا سبک تگین شدت جذبات سے امیر کی آواز لرز رہی تھی خدا مجھے اس دن کو زندہ نہ رکھے امیر جب میں آپ کے اعتبار کا قاتل کہلاؤں سبک تگین بھری عدالت میں رونے لگا میں اس دو شیزہ کو جانتا تک نہیں ایک حیادار خاتون گھر کی چار دیواری سے نکل کر عدالت تک اسی وقت آتی ہے جب ظلم کی خون خار موجیں اس کے سر سے گزر جاتی ہیں امیر علب تگین قہرناک لہچے میں بول رہا تھا بے شک تو مجھے اپنے فرزن اب الحق کی طرح محبوب ہے مگر خدا واحد کی قسم میں انصاف کے راستے میں کسی نسبت اور کسی حوالے کو تسلیم نہیں کروں گا اس دریدہ دہن عورت کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے اس سے کوئی وعدہ کیا تھا سبک تگین نے اپنے دفاع کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا جواب میں اسد شراضی کی پانچ کے نیدوں نے روشن آرہ کے حق میں شہادت پیش کرتے ہوئے کہا امیر ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اس شخص نے روشن آرہ سے کیا وعدہ کیا تھا مگر ہماری آنکھوں نے یہ مندر بارہ دیکھا ہے کہ سبک تگین ہمارے آقا کے یہاں صرف روشن آرہ سے ملنے آتا تھا پورے دربار پر سناٹا چھا گیا اور سبک تگین کے چہرے سے وحشت برسنے لگی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے خلاف کی جانے والی سازش کی جڑیں اتنی گہری ہو سکتی ہیں اصر شیرازی کو عدالت میں طلب کیا گیا تو اس نے اس واقعے سے اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں سبک تگین کی خاطر مدارات مہد اس لیے کرتا تھا کہ وہ امیر کی پسند دیدہ شخصیت ہے اس کے سوا مجھے کچھ معلوم نہیں اگرچہ میدی کنیدیں روشن آراء کے حق میں گواہیاں پیش کر رہی ہیں لیکن میں ذاتی طور پر سبک تگین کو بے گناہ تصور کرتا ہوں میری نظر میں وہ ایک با کردار نوجوان ہے میں کسی بھی حال میں اس شخص سے اتنی رقیق حرکت کی توقع نہیں کر سکتا اصل شراضی کا بیان عجیب و غریب تھا عدالت میں موجود کوئی فرد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزیر مملکت اس قدر گہری چال چلے گا ایک طرف اس نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ سبک تگین کے لباس پر گناہوں کی کیچڑ مل دیں اور دوسری طرف خود گواہی دی کہ سبک تگین بے قصور ہے دراصل اصل شراضی سبک تگین سے خائف رہتا تھا کہ کہ کہیں وہ ارمغانہ کی شادی کے منصوبے کو امیر علب تگین کے سامنے ظاہر نہ کر دے اس لیے مجبوراً اس نے بھری عدالت کے سامنے سبک تگین کی معصومیت پر اپنی شہادت پیش کی ویسے اسد شراضی جانتا تھا کہ اس بار سبک تگین اس کے بچھائے ہوئے جال میں اوندھے موں گرے گا اور ہمیشہ کے لیے ایک دلیل و خوار قیدی بن جائے گا سبک تگین حیران و پریشان کھڑا تھا کبھی وہ اسد شراضی کی طرف دیکھتا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے گہری ہمدردی کے جذبات نمائی تھے اور کبھی ان کنیزوں کی طرف دیکھتا جو اپنے آقا کے بیان کی نفی کر رہی تھی اسد شراضی خاموش ہوا تو امیر الب تگین اپنے غلام سبک تگین سے مخاطب ہوا ہم تجھے صرف ایک رات کی ظلوم عورت روشن آرہ کو پہچان نے سے انکار کیا تو کل ہم اپنا فیصلہ سنا دیں گے جو کسی بھی صورت میں تجھے پسند نہیں آئے گا بہتر یہی ہے کہ تو آلہ ظرف لوگوں کے مانت اپنی اس لغزش کو تسلیم کر لے اور اس عورت کو تو اس کا